موسیقی 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 ایسا اتحاس لکھنے والا ہے کیونکہ ابھی ان لوگوں نے بہت زیادہ پرابلم کر دی ہے میرا ویزا ریجیک کر کے تو ابھی میں اب میں وہ کروں گا انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا جیسے کیا کچھ کر رہے والے ہیں آپ کیا کچھ وہ آپ کو صرف دو تین دن اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا پاکستان اور دنیا کے اتحاس میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے اور فیضان انساری کے نام پورے اتحاس میں لکھا جائے گا اس کے لیے آپ کی بات لی ہوگی کیونکہ ہوگی ملنے کا انتظار اور تھوڑا دون ہو گیا لنبا ہو گیا ابھی انتظار کی جو گھڑیاں تھی وہ بڑھ گئی ہیں جبکہ میں نے آج شاکلی سب کچھ کیا ہے میں نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ میں پندرہ لاکھ روپے حق مہر ان کو دے رہا ہوں اور ان سے نکاح کرنے جا رہا ہوں ان کو یہاں لے کے آ رہا ہوں یا کسی اور بھی کنٹری ہم لوگ جا کے سیٹل ہو سکتے تھے بٹ یہ ایم بے سی اگر دوسری کنٹری نہیں ہوتی تو میرے لیے ہر چیز ایزی ہو جاتی بٹ ابھی اس کا بھی مینک سولیوشن نکال لیا ہے کیونکہ اگر میں سچا آشک ہوں آئیشہ کا تو وہ مجھے پروف کرنا ہے اور دنیا کے سامنے کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے ویڈیو پر وائرل ہو چکے ہیں پوری دنیا ہمارے ویڈیوز دیکھ رہی ہے اس کے لیے اتنا پیار دینے کے لیے تہہ دل سے آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں پورے آرڈینس کا جو اتنے ملینز تک کسی پہ ٹین ملینز کسی پہ فائی ملینز کسی ٹوئنٹی ملینز اتنے ویڈیوز گئے ہیں اور پوری دنیا ابھی کیوری سٹی کے ساتھ میرے ویڈیوز دیکھ رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کچھ ایسا کرنے والے ہیں ایسا سے ملنے کے لیے کی پوری دنیا ہسٹری ہوگا اپنے آرڈینے تو کیا کچھ کریں کچھ ٹپس دیجئے بام بھوڑیں گے دیکھیں میں اور میری ٹیم اسی پہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں میری بہت سٹرانگ ٹیم ہے اور مجھے ہزاروں میسیج انسٹراغرام فیس بوک پہ آرہے ہیں ہزاروں فینس کے میسیجز آرہے ہیں اور میں سوری اگر میں کسی کا ریپلائے نہیں دے پائیں ان میں سے تو سب یہ پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہونے والا ہے تو میں اسی لیے آج اتنی بڑی پریس کونفینسیں رکھیے سارا پورا ممبئی کا میڈیا ہے جہو میں اکھٹا ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی چیز میں کرنے والا ہوں اور فیضان انساری پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو اب میں پورے پاکستان کو دکھا کے رہوں گا کہ فیضان انساری کون ہے اور میں اتحاس بناوں گا ابھی دو تین دن میں دیکھیں اپکرس ہمارے ریلیشن میرے اور آئیشہ کی ریلیشن سے ریلیٹیڈ ہی ہے بٹ کچھ اتنی بڑی چیز ہے جو آج تک دنیا میں نہیں ہوئی ہے ان فیکٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے نہ کسی نے سوچا ہے کیونکہ میں ابھی ساری حدے پار کر رہا ہوں اس چیز میں آنے کے لیے ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں کچھ بھی کر کے آئیشہ تک پہنچوں گا اور آئیشہ کو اپنا بنا کے ہی رہوں گا میں یہی کہنا چاہتا ہوں سر کہ جو مجھے اتنا پیار لوگ دے رہا ہیں انسٹرگرام پر مجھے لوگ اتنا فالو کر رہا ہیں میرے اتنے فالوز بڑھ گئے ہیں جو تین دن میں میری لائف چینج ہوئی ہے وہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا صرف آئیشہ کی وجہ سے آئیشہ کو میں اتنا چاہتا ہوں اتنا پیار کرتا ہوں میں ان کے جتنے کلوز جا رہا تھا تو ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اتنے ملین ویوز جا رہے ہیں میں اس کے لیے بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور پلیز جو لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر رہا ہے ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں اور جو مجھے نہیں جن کو پتا ہے تو ان کو بتا دوں میرا انسٹرہ ہنڈل ہے فیزان ڈاٹ بولی ووڈ پلیز مجھے فالو کریے آپ کے پیار و سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے کچھ لوگ اچھا بول رہا ہے کچھ لوگ برا بول رہا ہے لیکن میں تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اپنی منزل کے کافی کلوز آ رہا ہوں ابھی انفورچنیٹلی کچھ پرابلم ہو گئی ہے بٹ اس کا بھی سولیشن نکالنے میں اور میری ٹیم بہت سٹرانگلی ہم لوگ ایکشن لے رہے ہیں شکریہ 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 شکریہ